پی ام نریندر موڈی چوکانے والے فیصلے لینے کے لیے جانے جاتے ہیں اس بار بھی پی ام موڈی نے ایک ایسا فیصلہ لیا ہے جس سے دیش کے لوگ کافی خوش ہیں دراصل بھارتی ہاکی ٹیم اور دیش واسیوں کے لیے ٹوکیو اولمپک یادگار رہا ٹوکیو اولمپک میں بھارتی منس ہاکی ٹیم نے اکتالیس سال بعد کوئی میڈل جیتا اس جیت نے دیش واسیوں کے ساتھ پی ام موڈی کو بھی خوش کر دیا ام موڈی سرکار نے ہاکی کھلاڑیوں کو بڑا اینام دیا ہے میجر دھیانچن کو ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے پچھلی سرکاروں نے دھیانچن جیسے مہان کھلاڑیوں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے کانگریز کی سرکار دوارہ صرف گادی پریوار کی نتاؤں کے ناموں کو ہی زیادہ تر اوارڈ سے سرکاری اوچھناو میں استعمال کیا گیا تاکہ ایک ہی پریوار کا گھرگان ہوتا رہے لیکن اب کیندر سرکار نے بڑا بدلاؤ کیا ہے پی ام موڈی نے گھوچنا کیا ہے کہ راجو گادی کھیل رتنا آوارڈ کا نام اب میجر دھیانچن کھیل رتنا آوارڈ ہوگا پی ام موڈی نے کہا کہ دیشواسیوں کے آگرہ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے پی ام نے ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ آوارڈ دیش کا سب سے بڑا کھیل سمبان ہے پہلی بار یہ پورسکار 1991-92 میں دیا گیا تھا درسل پی ام موڈی نے ٹوکیو میں ہاکی کھلاڑیوں کے شاندار پردرشن کے بعد یہ نیڑے لیا ہے پی ام نے ٹویٹر پر لکھا کہ اولمپک کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں کے شاندار پریاسوں سے ہم سبھی ابیبھوط ہیں وشیشکر ہاکی میں ہمارے بیٹے بیٹیوں نے جو اچھا شکت دکھائی ہے جیت کے پرتی جو للک دکھائی ہے وہ ارطمان اور آنے والے پیڑیوں کے لیے بہت بڑی پریڑا ہے انہوں نے ایک دوسری ٹویٹ میں لکھا کہ دیش کو گرویت کر دینے والے پلوں کے بیچ انیک دیشواسیوں کا یہ آگرہ بھی سامنے آیا کہ کھیل ردن پورسکار کا نام میجر دھیانچن جی کو سمرپت کیا جائے لوگوں کی بھوناؤں کو دیکھتے ہوئے اس کا نام اب میجر دھیانچن کھیل ردن پورسکار کیا جا رہا ہے حالانکہ کیندر سرکار کے اس فیصلے سے دیش کے لوگ بھلے ہی خوش ہیں لیکن کانگریز کو کیندر سرکار کا یہ فیصلہ بلکل راست نہیں آئے گا کیونکہ کانگریز کو بس گادی پریوار ہی اچھا لگتا ہے بیرو ریپورٹ OMH نیوز اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں